یہ جو پروٹیسٹ یہاں پر ہے اس میں جو یہاں پر یہ جو آپ بیٹے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ اساجزہ کرام ہیں جن کو ایک سیٹ پروسیجر اسٹیبلیشٹ پروسیجر لیگل طریقے سے بلیسی تیاری ٹیز تائنات کیا گیا ہے محکمہ تعلیم میں پانچ سال تک پندرہ سو روپے پر انہوں نے کام کیا ہے پانچ سال کے بعد ان کی سرویسز کو ریگلرائز کیا گیا ہے اس کے بعد دوہزار انیس میں ان کا ٹرانزیشن آرڈر ہوا تھا جب سٹیٹ سیکٹر میں سرکار نے پوسٹے کریٹ کی تو لیکن علمیہ یہ ہے کہ دوہزار انیس میں چالیس ہزار اساجزہ کرام کے حق میں ٹرانزیشن آرڈرز ایشو کیے گئے لیکن کچھ اساجزہ کو رکھا گیا جن میں یہ اساجزہ کرام بھی ہیں اور ہم ایمپلائی جائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ان کی ڈیمانڈز کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے سے چوبیس مہینوں سے جو ان کی تنکوہیں بند ہیں وہ سرہ سر گلت ہے الیگل ہے انجسٹیفائیڈ ہے یہ اساجزہ کرام ڈیوٹیوں پر تائینات تھے ہر قسم کی ڈیوٹی آن لائن آف لائن کلاسز کے علاوہ گوویڈ ڈیوٹی ان نے دی ہے ہر سیکنڈریز میں کام کرتے ہیں ہر کلاسز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو تنکوہوں سے محروم کیا گیا اور علمیہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ ملیٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں ان کی انوالومنٹ ہے جبکہ جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہے پولیس ہے سی آئی ڈی ہے باقی ہے ان سب کی کلیرنس کے حق میں اور اس کے بعد بھی نامالوں مجوہات کی بینہ پر ان کی تنکوہیں روکی گئی اور علمیہ یہ ہے کہ تنکوہیں روکنے کے لیے کوئی آرڈر نہیں ہے نہ سیکٹریٹ سے ہے نہ ڈیوٹریٹ سے ہے نہ سی او آفیس پر ہے تو میری گزارش ہوگی کہ یہ جو حالات پیدا کیے گئے ان کی وجہ سے ایک چوبیس سال کا نوجوان کلگاں میں اپنی جان کو گواں بیٹھا تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک ان کی تنکوہیں چوبیس مہینوں کی تنکوہیں کو واگزار کیا جائے پھر فور ایک ہفتہ کے اندر اندر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے حق میں جو ٹرانزیشن آرڈرز جو روکے گئے ہیں وہ بھی ایشو کیا گئے ہیں اور تیسری بات کلگاں انسیڈنٹ میں امپارشل پروب کرنی چاہیے ایک سٹ بٹھایا جائے ان مجوہات کو دیکھا جائے جن مجوہات کی بینہ پر یہ حدثہ پیش آیا اور جو لوگ جو لوگ اس کے لئے زمدار ہیں ریسپانسپٹی فکس کر کے ان کے خلاف ایکشن انیشیئٹ ہونی چاہیے